میں نے یہی کہا جب میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید ہی مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے پاکستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے کے لیے باہر جا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ دبائی بلیس نے تقریباً دو سو سے زیادہ دو سو دو یا اس سے زیادہ جو ان سے بیکاری پکڑے ہیں رمضان کے پہلے دو ہفتوں میں اور اس میں زیادہ پاکستانی دیکھنے کو ملے ہیں وہ جو بیکاری ہیں اگر پاکستان کی بات کریں تو اس وقت یہ ایک سو اکتیس عرب ڈالرز کا مقروض ہو چکا ہے قومی آبدانی کا بڑا حصہ کرزوں پر سوت کے ادائیوں پر خرچ ہوتا ہے زیر ایزم صاحب دیکھ لیں وہ آئی ایم ایف سے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے آج وہ بیک مانگ رہے ہیں ہم جو چار سو پچاس عرب روپے دے کر نوجوانوں کو بیکاری بنا رہے ہیں ملکی معیشت بھی مضبوط ہوگی اور اس سے بہت بڑی بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہوگا انڈیا جو ہے وہ اگلے پاس سال میں نائن پرسنٹ گروت ایکسپیک کر رہا ہے نائن پرسنٹ جی دس سال کا ریکارڈ ان کا یہ ہے نرندرہ موڈی کا کہ چھے سو بلین ڈالر کی فارن ڈائریکٹی انویسمنٹ آئی ہے دس سالوں میں دوہزار چودہ سے لے کے تیس تک چھے سو بلین ڈالر مسلمان پرش مسلمان مرد تین اوزار کے ساتھ گھومتے ہیں ایک پینڈ کے زپ میں اوزار ہوتا ہے جس سے وہ بلاتکار کرتے ہیں ایک زبان میں اوزار ہوتا ہے جس سے وہ گالی گلوچ کرتے ہیں اور ایک اوزار جو آپ کے پاکستان سے آتا ہے بمگولی باروت تو یہ جب تک ہمارے یہ سیاست دان یہ ہمارے ملکی حلال یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ مجبور ہیں پھر ہم نے ایسا ہاتھ ہی آگے کرنا ہے نا دبائی بلیس نے تقریباً دو سو سے زیادہ دو سو دو یا اس سے زیادہ جو ان سے بیکاری پکڑے ہیں رمضان کے پہلے دو ہفتوں میں اور اس میں زیادہ پاکستانی دیکھنے کو ملے ہیں وہ جو بیکاری ہیں کیا کہنا چاہیں گے وہ یہاں سے ہم جاتے ہیں ویزا بھی لیتے ہیں ہمارا پر ملک پیسے بھی لگاتے ہیں اور وہاں بھی جا گیا ہم بھیگ مانگنے لگ بڑتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم بڑوں سے سیکھتے ہیں جہاں تک ملک مانگنا بھی بڑوں سے سیکھتے ہیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں بیگر نوٹ بی چوزر یہ شباہ شریف صاحب نے کہا تھا ہاں جی وہ دیکھیں نا بڑے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پروپورشل طریقہ ہے وہ جب بھی جاتے کہیں میں مانگ رہے نہیں ہے پر مجبوری ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح انہوں نے بھی یہی چیز ہے وہ کہتے ہیں جو بڑے بڑے ہمارے سیاستان مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ مانگے ٹھیک ہوگی تو وہ انہوں نے پروپورشل بنا لیا ہوا دیکھیں کہ وہ بندہ یہاں سے ویزا لگوا رہا ہے ٹھیک ہے پیسے لگا رہا ہے پیسے لگا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کر دھگنے نکال لینے وہاں پہ مجھے وہ ملنے ریال ملنے تو ساتھ وہ یہ نہیں سوئی تا کہ جب پکڑا جاؤں گا ایمیج کتنا حراب ہوگا میرا تو چلو ہوگا مجھے کون جاندل بھات پاکستان کا یہاں پہ بڑے کو نہیں ضرورت ہمارے جو چونکی دار ہیں ان کو نہیں ہے دیکھیں نا آپ سیدھی سی بات بتا رہا ہوں اگر ان کو نہیں ہے پریشانی تو وہ ہمیں کیا پریشانی ہوگی ہم تو یہ دیکھیں گے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اچھا میں نے جو چیز اب ضرب کیا اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے لوگوں سے بھی پوچھا مجھے یہ خبر آئی کہ پراپر گینگ ہوتے ہیں ملہ بھار مارکٹ پہ ٹھیکا ہوتا ہے یہ نہیں ہے گینگ یہ ٹھیکے والی بات نہیں ہے وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک لاکہ جو ہے نا وہ پورا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے تھانے ہیں نا یہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں اچھا تھانے کو بھی پیسے دیتے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے یہ ابھی آئیں گے پولس والے اٹھا کے لے جائیں گے پھر اگلے دن یہ پھر وہیں پہ ہوتے ہیں تو کوئی چیز ہے تو یہ یہاں پہ ہوتے ہیں نا ایسی ساری سیچویشن میں جب پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں ہماری گورنمنٹ ہو وہ آئی ایم ایف سے پیسے لے رہی ہے ہمارے پرائیم نیسٹر ہو وہ موسیف کنٹریز میں جا کے ہیلپ مانگ رہے ہیں اور ہماری پبلیک ہے وہ جا کے دیکھیں بے بات سنیں مسئلہ پتے کیا جب تک آپ اپنے ملک کو بہتر نینہ کریں گے قانون بالا دستی نہیں ہوگی تو وہ اس میں ہر چیز آپ کو یہ لوگ اسی طرح کے ملیں گے اچھا ایک چیز سمجھ نہیں میں پیسے لگا کے چلا گیا یو آئی چلا گیا دبائی یا کہیں بے بھی کسی بھی کنٹری کسی بھی سٹیٹ میں چلا گیا وہاں پہ جا کے میں محنت کر لوں میں پہنچ لوں گیا ہوں محنت کر کے پیسے کمال سمجھ نہیں رہے اب یہاں پہ میں محنت کر کے رات کو پانچ چیزار پی اب مشکل وہ بھی سیزن میں سارا دن بول 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 کے میری آواز بھی ابھی صحیح نہیں تھی لے کرنی اب اس بندے نے تھوڑی سی ٹریننگ ہے اور اس بندے نے کم از کم ان دنوں میں پچاس سے پچیس ہزار پی دیاری ہے ان کی ایک دن میں ٹھیک ہو گیا پراپر ٹریننگ ہے وہ ایک ٹکٹوکر نے وہ مانگی تھی بغیر بیگ مانگی تھی کیا نام ہے اس کا میرا نام تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک دن میں پندرہ ہزار پی اور ابھی اس کی اتنا وہ پروفیشنل نہیں ہوگا ٹریننگ نہیں ٹریننگ نہیں تھی تو اب ان کی ٹریننگ ہے پروپر یار میں کہتا ہوں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب ان کا ماننے کا طریقہ میں آپ کو پوری ٹریننگ یار ایک پروپر ٹریننگ ہے چھوٹے سے بچے کو کیا ٹریننگ ہوگی اور وہ ایسا پھر آپ کو وہ کہہ دیا نہیں وہ پھر ایسے نہیں وہ پھر لے کے جاتے وہ پوری آپ کو ارڈیٹ کریں گے کہ یار یہ کام غلط ہے چھوٹے یا مجھے دے کے دے کچھ نہ کچھ دے اس کے اوپر گورنمنٹ کی بھی پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ سکلز ہم اس کے اوپر ور کریں اگر یہاں سے دیکھیں یہ بہت بڑی سکل ہے نا مانگنا نہیں یہ سکل نہیں ہے یہ بے شرمی ہے میرے خیال سے یار جو بڑے بڑے حکمران بے شرمی پہ اترے ہوئے ہیں یہ تو پھر سکل ہوئی نا وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں اگر ہمارے حکمران صحیح ہو جائیں گے تو وہ بڑے کو دیکھ بندہ چھوٹا صحیح ہوتا نا ڈاؤٹ اس میں کوئی شاک نہیں ہے چاہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے پہ ہستی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بے انڈیا یہ بات کرتا ہے انڈینز بھی وہاں پہ جاتے ہیں وہ وہاں پہ بھارت مارٹ بنا رہے ہیں وہ وہاں پہ لولو مارٹ اور بہت سے ایسی انویسمنٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہم بھارت کی تو ہم بات ہی نہ نہ کریں ہم بھارت کے تو مقابلہ کاری نہیں نہ سکتے وہ تو آئی ٹی میں بھی بہت آگئے اور باقی چیزوں میں بہت آگئے باقی ہم تو کافی چیزوں پہ ہمارا اختلاف بھی ہے وہ چیزیں اچھی ہیں ان کو ڈوب بھی کرنا چاہیے کہ وہ مشیط پہ کام کر رہے ہیں ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں آئی ٹی پہ ہمیں کرنا چاہیے ہمیں صرف ہمیں چیز پہ ہیں کہ یار وہ امریکہ ہماری امداد بند کر دے گا ہم نے اس کو اتار دینا ہے فلانے کو کر دینا ہے یہ اپنی اپنی بوم برپسوڑی میں پڑے ہوئے ہیں تجربے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ہمارے لیے کوئی نہیں سوچتا ٹھیک ہے اور یہ خبر ابھی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے سال بھی اس کے اوپر برابر خبر آئی تھی ابھی دبائی کی ہے پچھلے سال سعودی اریبیا کی آئی تھی انہوں نے بولا تھا سب سے زیادہ بیکاری جو سعودی اریبیا میں پکڑے گئے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان نہیں ہے مطلب کیا ایسی ریزن ہے کہ ہر جگہ پہ ہم ہی دوسرے کنٹریز کے لوگ کیوں نہیں مانگتے وہ جہاں کے ہیلپ ہم نہ دو نمبر میں سب سے آگئے ہیں دو نمبری میں دو نمبری میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہ آپ کو خود کہیں گے کہ وہ ادھر چلے جائیں میں نہیں لفظ بولنا چاہتا وہ کہتے ہیں سعودیہ بھرے پاکستانی کلورہ میں یہ اکثر جو بھی وہاں سے آتا ہے آپ کا ویزر ٹو ہے نہیں میرے جو بھی دوست بغیرہ وہ یہی کہتے ہیں پاکستانی کلورہ میں اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم جہاں لڑتے ہیں وہاں پہ جا کے یا ہم فراڈ کرتے ہیں اب ریسنلی ایک فراڈ وہاں پہ یہ چلا ہوا تھا کہ یہاں سے بندہ ویزٹ پہ جاتا ہے تین مینے کے لیے وہاں سے وہ لون لیتا ہے کو ساٹھ لاکھ روپے کا ساٹھ لاکھ روپے کا وہ کیا کرتے ہیں کہ جو آپس میں وہ تیس تیس بانٹ لیتے ہیں اب وہ پوری زندگی دبائی نہیں جا سکتا اب وہ تیس لاکھ کا یہاں پہ مکان بنا کر پچھلے سال بلاول بٹو زرداری نے افتار ڈینر کیا تھا تو انڈیا کے جو ڈپلومیٹ تھے وہ وہاں کہے تھے ہمارے دوست تھے وہ ابھی چلے گئے یہاں سے لیکن ابھی عساق ڈار صاحب نے انوائٹ کیا انڈیا ڈپلومیٹس کو آئی کوئی نہیں یہ میں آپ کوئی سٹوری دے رہا ہوں اب یہ جو سوال ہے کہ انڈیا ڈپلومیٹس کا نہ آنا وائل نوائنگ کہ یہ ایک اینوال ڈینر ہے فورن منسٹر بھلا رہا ہے یہ سارا یہ ٹرینڈ ہے نا مطلب کہ اگر فورن منسٹر ویسے ہی بھلا ہے تو چلے جاتے ہیں بھائی کال آنا ہے جو بھی اس کو کہہ لیں آپ لیکن نہ تو انڈیا ہائی کمیشنر کے لوگ افتار پہ گئے ہیں اور وہ ہم ویسے ہی آتے جاتے نہیں ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں تار سباب اس کو چیما صاحب میں نفرت ہی دیکھتا ہوں نفرت کو ایک سائیڈ پہ نہیں دوسرے دونوں سائیڈ ہوگی اس میں کوئی شک اور یہ زیادتی ہے یہ میں زیادتی کہوں گا دیکھیں دوسری طرف سے کئی دفعہ باتیں سو بائی لیٹرل بائی لیٹرل بائی لیٹرل سے مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے ایک طرف سے نہیں ہوتا تیسرہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا ٹھیک ہے شما صاحب نفرت بلکہ میں اور کئی پر میں نے کئی دفعہ آج خیر حالات کو بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس وجہ یہ ہے